بارہ مہینے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی جن کا نام ہانی اور مہوش تھا ہانیہ اس کی سگی بیٹی تھی جبکہ مہوش سوتیلی بیٹی تھی وہ عورت اپنی سگی بیٹی ہانیہ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن مہوش کو سکت ناپسند کرتی تھی کیونکہ مہوش ہانیہ سے زیادہ خوبصورت تھی سوتیلی ماں مہوش سے گھر کا سارا کام کچھ کرواتی تھی ہانیہ گھر کا کوئی کام نہ کرتی تھی اور ہر وقت سجدی سورتی رہتی تھی ایک دن ہانیہ نے مہوش سے کہا میرے لیے ابھی سٹرابری لے آؤ مہوش نے ڈرتے ڈرتے کہا لیکن باہر برف باری ہو رہی ہے ہر طرف برف ہی برف ہے اس موسم میں سٹرابری نہیں مل سکتی سوتیلی ماں اور ہانیہ کو مہوش پر ترس نہ آیا اور انہوں نے مہوش کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا مہوش رونے لگے اور برف سے ڈھکی زمین پر سٹرابری دھونتے دھونتے جنگل میں پہنچ گئی اس کی نظر بارہ آدمیوں پر پڑی جو لکڑیاں جلا کر آگ سیک رہے تھے وہ بارہ آدمی دراصل سال کے بارہ مہینے تھے بزرگ آدمی جس کا نام جنوری تھا اس کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی اس نے مہوش سے پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو مہوش نے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں اور بہن نے اسے سٹرابری لانے کے لئے بھیجا ہے اگر وہ سٹرابری نہ ڈھون سکی تو وہ اسے سک سزا دے گی بزرگ جنوری نے اپنی چھڑی جون کے تھمائی جون نے آگ کے اوپر چھڑی گمائی آگ تیزی سے بھڑک اٹھی اور برف پگھلنا شروع ہو گئی درختوں پر کومپلے نکل آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے اور گرمی کا موسم آ گیا مہوش کی نظر تازہ اور رسیلی سٹرابری پر پھڑی اس نے توکری میں سٹرابری رکھی اور بارہ مہینوں کا شکریہ آدھا کر کے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی جہاں ہانیہ اور ستیلی ماں مہوش کے ہاتھوں میں سٹرابری دیکھ کر حیران رہ گئی اگلے دن ہانیہ نے مہوش کو جنگل سے سیب لانے کا حکم دیا مہوش دوبارہ اسی جگہ پہنچی جہاں آگ کالاو جل رہا تھا اس نے اپنا مسئلہ دوبارہ بارہ مہینوں کو بتایا بزرگ جنوری نے چھڑی ستمبر کے مہینے کو تھمائی جیسے ہی ستمبر نے چھڑی گھمائی بھرف فوراں پیگل گئی اور خزا کا موسم آ گیا مہوش نے سرک سیبوں سے لدے درخت سے دو سیب توڑے اس نے بارہ مہینوں کا شکریہ آدھا کیا اور سیب لے کر گھر پاپس لوٹ آئی ہانیہ نے مہوش سے پوچھا تمہیں یہ سیب کہاں سے ملے مہوش نے بتایا کہ جنگل میں بہت زیادہ سیب کے درخت ہیں ہانیہ صرف دو سیب لانے پر مہوش کو ڈانٹنے لگی ستیلی ماں اور ہانیہ وہ سیب بہت پسند ہے اور وہ زیادہ سیب کھانے کا لالچ کرنے لگی ہانیہ نے اپنا گرم کوٹ پہنا اور سیب لینے چل پڑی ہانیہ بارہ مہینے سے ملی بزرگ جنوری سے بتتمیزی سے پیش آئی بزرگ جنوری نے گسے سے چھڑی گھمائے آسمان پر اندھیرہ چھا گیا اور برف باری شروع ہو گئی ہانیہ گھر کا راستہ بھول چکی تھی اور برف کے ریر میں دب گئی ستیلی ماں اسے کی تلاش میں نکر پڑی لیکن وہ بھی واپس نہ آئی ہانیہ اور ستیلی ماں سردی کی تاب نہ لاکر مر گئی تھی کچھ عرصے بعد مہوش نے ایک نیا دل آدمی سے شادی کر لی اور دونوں ہسی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگے